وہ لوگ جن کو کم سیلری کے اوپر کریڈ کارڈ ملا ہوا ہے اس کریڈ کارڈ کو جیسی وہ یوز کرتے ہیں اسی ٹیم بلوک ہو جاتا ہے ون دھرم بھی اس میں یوز کرتے ہیں اسی ٹیم بلوک ہو جاتا ہے وہ لوگ جنہوں نے کم سیلری کے اوپر کریڈ کارڈ کے لیے اپلائی کرنے کے لیے کسی کو بولا ہوا ہے یا اپلائی کرنے کے لیے پیپر دیئے ہوئے ڈاکومٹس دیئے ہوئے تو وہ نہ کریں کیونکہ اس کا کوئی فیدہ نہیں وہ فیئر ڈاکومنٹس ڈال کے بینک سے آپ کو کریڈ کار لے کے دیتے تھے ٹھیک ہے نا جب آپ کو کریڈ کار مل جاتا ہے اس میں سے آپ شاپنگ کے لیے یوز کرتے ہیں یا ہونلینڈ ٹرانسکشن کے لیے یوز کرتے ہیں اگر آپ ایک درم بھی ٹرانسفر کرتے ہیں یا ایک درم کی بھی شاپنگ کرتے ہیں جیسے کریڈ کار کو سکین کریں گے اسی ٹیم کریڈ کار بلوک ہو جائے گا جب بلوک ہو جائے گا تو آپ بینک میں کال کریں گے تو بینک آپ کو کیا کہے گا کہ کریڈ کار دپارٹمنٹ سے بات کریں ٹھیک ہے نا جیسے آپ ان سے بات کریں گے تو وہ آپ کو آپ کے نیرست برانچ میں بلا لیں گے ٹھیک ہے نا کہ آپ وہ اس برانچ میں آ جائیں آپ کا کریڈ کار ہم ریپلیس کر دیں گے ٹھیک ہے نا اس میں کوئی مسئلہ آ گیا تو ہم نے بلوک کر دیا تھا ہم اس کو ریبلیس کر دیں گے جیسی آپ وہاں پہ جائیں گے پولیس آپ کو ریسٹ کر لے گی پولیس آپ کو وہاں سے ارسٹ کر لے گی وہ ریسٹ اس لیے کرے گی کیونکہ آپ نے فیک ڈاکومنٹس جمع کروایا تھے بینک میں جیسی آپ نے کریٹ کارڈ استعمال کی ہے اسی ٹیم وہ بلوک ہو گیا ٹیکن انہوں نے انکوائری کرنی ہے انکوائری کرنے کے بعد انہوں نے آپ کو وہاں سے ارسٹ کر لینا ہے لیکن ارسٹ کرنے کے بعد فیک ڈاکومنٹس کا کیس بن جائے گا آپ کے اوپر اور آپ کو وہاں پہ جیل میں رہنا پڑے گا اتنے سے کم پیسے کے لیے آپ نے ساری زندگی وہاں پہ گزار نہیں ہے ٹیکنے جو لوگ کم سیلری کے اوپر کریٹ کارڈ لیتے ہیں یا کوئی لیگ دیتے ہیں تو نہ لیجئے کیونکہ کم سیلری کے اوپر کریٹ کارڈ نہیں ملتا اگر جن کی سیلری فائف توسن سے کم ہے ان کو تو کریٹ کارڈ ملتا ہی نہیں ہے یہ لوگ کیا کرتے ہیں فیک ڈاکومنٹس آپ کے جمع کروا دیتے ہیں اور آپ سے پیسے لے لیتے ہیں اور وہاں سے نکل جاتے ہیں فیک ڈاکومنٹس آپ کے جمع کروا دیتے ہیں کریٹ کارڈ مل جاتا ہے اس کے بعد جیسے ہی یوز جاتا ہے اس ٹیمپ لاؤک ہو جاتا ہے ٹیکنے انہوں نے آپ سے اپنی دیاری لگائی اچھے خاصے پیسے لگائے اور سائیڈ پہ ہو گئے ڈاکومنٹس کس کے ہیں آپ کے کیس کے بنے گا آپ کے اوپر کریٹ کارڈ کس کے نام پہ آپ کے نام پہ ٹیکنے آپ کو تو نہیں پتا کون کون سے ڈاکومنٹس شمع کروا ہوں گے ٹیکنے کیس تو آپ کے اوپر بننا ہے بینک نے ان کو تھوڑی پڑنا ہے پکڑنا ہے ان کو پکڑنے کے لیے تو آپ ہیں بینک کو پکڑنے کے لیے تو آپ ہیں وہ تو ایسا فراڈ بہت سار لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں یہ لوگ بہتے ہوئے نا یہ بہت ساتھ لوگوں کے ساتھ ایسا فراڈ کر رہے ہیں تو بھی کیرفل اس طرح کا اگر فراڈ ہوتا ہے یا آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فیک ڈاکومنٹس دال رہے ہیں ہماری سیلڈی اتنی کم ہے تو پھر بھی ہمیں کریڈ کر لے کے دے رہے ہیں تو سمجھیں وہ فراڈ کر رہے ہیں آپ کو ساتھ آپ سے پیسے بھی کھائے گا اگر اپلائی نہیں ہوا تو آپ کے پیسے کھا کے بھاگ دے گا اگر اپلائی ہو گیا فیک ڈاکومنٹس دال کے اس نے لے کے دے دیا تو پھر بھی آپ فس جائیں گے تو بھی کیرفل ایسا کام نہ کریں فسنے آپ نے اس نے نہیں اس نے تو بس اپنے پیسے کھانے اور باگنے وہاں سے ٹھیک ہے نا بھی کیرفل